موسیقی گریس فل چیتاس لمبی گردن والے جرافز اور جائنٹ الیفنٹس موسیقی تو چلیے میرے ساتھ میں آپ لوگ کو سیاہ کرواتا ہوں اپنی اس دو دن کی چنی میں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسائی مارا کو قریب سے دیکھنے کا ایکسپیرینس ملے گا موسیقی 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 تو ان دو گوی گاڑی ہے بھی ریڈی ہو چکی ہے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں گیم ڈرائیو پہ صبح صبح چھے بچ کے پیس منٹ ہو رہے ہیں اور میں لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا تاؤں چلوں اس ریزرف کے بارے میں مسائی مارا کا جو ریزرف ہے وہ کینیا کا سب سے بڑا ریزرف ہے چکے آتا کینیا کے اندر آتا ہے اور بیچ میں تنزانیا کا بارڈ آتا ہے اور آپ تنزانیا کا بارڈ کروس کریں گے تو وہاں پہ بھی مسائی مارا ریزرف آگے تک half of the country جو ہے وہ تنزانیا اس میں انکلوڈیڈ ہے اور اس ریزرف کی فیس بہت زیادہ ہائی ہے کیونکہ پر پرسن we have to pay $80 just to enter the reserve موسیقی 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 streamline موسیقی ترجب موسیقی سٹم فراسان ج 얼마나 بگرمگ موسیقی موسیقی معنی موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی ہائی نا ویسے تو یہ بہت ڈرپوک جانور ہے لیکن اس کی ایک بائٹ تقریبا دو کلو گوشت لے اٹھتی ہے لیکن یہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے ای تینک یہ شکار کرنے کے چکر میں ہے لیکن یہ کیا شکار کرے گا گزیل لیکن یہ گزیل اس سے کابو نہیں آنے والا کیونکہ یہ بہت تیز بھاگتا ہے اور یہ اس کو کبھی پکڑ نہیں پائے گا اسے کچھ ہوت ڈھونڈ نہ ہوگا ای تینک شاید اس کو کچھ مل گیا ہے موسیقی 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 جنگلی گیدڑ ہائنا اور گد تینوں ہی اپنے سائز چھوٹے ہونے کی وجہ سے شکار نہیں کر پاتے اور یہ بچے کوچے دوسرے جانوروں کے شکار کو مل بانٹ کے کھاتے ہیں اب جب بات سائز کی ہو رہی ہے تو بات کرتے ہیں اس جنگل کے سب سے بڑے سائز کے جانور کی جو کہ ہے زرافہ زرافہ is giving me a nice pose اور زرافہ کے بارے میں میں آپ کو ایک چیز پڑا چلوں کہ سب جانوروں میں زرافہ کا جو دل ہے وہ سب سے بڑے سائز کا ہوتا ہے کیونکہ اس کو خون اپنی لمبی گردن میں سر تک پمپ کرنا ہوتا ہے پیار vie پہتے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ سہتا ہے کیونکہ کچھ سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ مسائی مارا کے اندر شیروں کی بہت بڑی تطاعت پائی جاتی ہے یہ شیر اکثر بڑے بڑے جھن میں رہتے ہیں اور اپنے علاقے کے حفاظت کرتے ہیں تاکہ دوسرے علاقے کے شیر ان کے درمیان نہ آسکیں اور اگر کوئی شیر ان کے علاقے میں گسنے ہی گوش کرتا ہے تو اس جھن کے بڑے بڑے میل لائنز جو کے الفہ بھی کلاتے ہیں وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو وہاں سے بغا دیتے ہیں شیروں کے اس فیملی کو پرائیٹ کے نام سے بکارا جاتا ہے اور اکثر ایک پرائیٹ کے اندر چار سے پانچ میل لائنز اور تقریباً سو سے اوپر شیر نیا اور بچے ہوتے ہیں یہ ہمارے اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جگہ کو بلکل کھلی ہوئی ہے آپ لوگ سوچ رہا ہوں گے کہ یہ ہمیں اٹیک کیوں نہیں کرتے اس کا ایک ریزن ہے کیونکہ ان کے پاس بھی چلے جاؤ تو پھر بھی اٹیک نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک پرسن کو نہیں دیکھتے بلکہ پوری ایک سفاری گاڑی کو دیکھتے ہیں اور ان کے سامنے سفاری گاڑی ایک قسم کے ہاتھی کتنا لگتی ہے یا ہاتھی سے بڑی کوئی چیز ہے تو اگر کوئی بلکہ سفاری گاڑی سے بہار نکلے گا تو یہ اٹیک کریں گے لیکن اگر آپ یہاں اندر بیٹھے رہیں گے اور یہ پورا اوپن ایریا تو یہ کبھی بے اٹیک نہیں کریں گے شیر کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے میں سے بیز یا بائیس گھنٹے سوتا رہتا ہے اور صرف دو گھنٹے ایکٹیو کرتا ہے اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ ایکٹیو ہوگا باقی سارا ٹائم جی اس طرح لیٹھا وہ سوتا رہے گا ویسے تو ان جنگلی جانوروں کو آپ افریقہ کے کسی بھی ملک میں دیکھ سکتے ہیں لیکن مسائی مارا اسپیشلی ایک اور چیز کے لیے مشہور ہے وہ ہے ویلڈر بیس مائیگریشن جولائی اور اگست کے موسم میں یہاں پہ ویلڈر بیس ملینز کی تعداد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ مائیگریشن کرتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ریور مارا کے اوپر جس طرح ہم میرے پچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریور ہے اور ہم اس سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کینیا والی سائٹ پہ اور جو دوسری والی سائٹ ہے وہ تنزانیا کی سائٹ ہے اور اس جگہ پہ جولائی اگست اور سپٹیمبر میں ویلڈر بیس کی مائیگریشن ہوتی ہے اور ملینز آف ویلڈر بیس یہاں سے بھاگتے ہوئے اس ریور کو کروس کرنے کی کوش کرتے ہیں اور میچے اس ریور کے اندر بہت سارے کرکوڈائلز اور ہپوس موجود ہیں اور یہ سب ویٹ اور بہت سارے کرکوڈائلز جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں دے آر کیچنگ دہ ویلڈر بیس اور اس جگہ پہ بہت سارے شیر اور دوسری پریڈیٹرز ایسے کہ چیتہ اور ہائناز بھگیرہ بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو شکار کرنے کے لیے سب سے آسان جگہ آئیے تو this is very important and very interesting place in whole مسائی مارا ہپوس کمی ہپوس آرہا اکپر کی طرف موسیقی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ کے لگا ہوا کہ سفاری پہ جانا اور سفاری وکل میں سفر کرنا بہت آسان ہے لیکن کبھی کبھی یہ بہت ڈینجریس بھی ہو سکتا ہے موسیقی 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 جا رہی تھی اور پورا ایریا چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا کسی بھی ٹائم کوئی بھی جانوار نکل کے یہاں پہ آ چکتا تھا اور خطرے کا باعث بن سکتا تھا پانی اندر آ رہا یہاں سے پانی اندر آ رہا یہاں سے water is coming inside the car تقریباً ایک گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا اور آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا جو ہماری help کر سکے لگے لیے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد پیلیس کو جو ہے وہ ریڈیو پہ کال سنائی تھی اور کچھ لوگ ہماری ملد کے لیے ہماری طرف آنے لگے عیرہ چاہے ہیں ہم نے گاڑی جو ہے وہ پوری پسکی ہے اس کے اندر دلدل کے اندر آ ساڑا پانی ہے پیچے سار پانی پی ہم در آ رہا ہے ہان دی گاڑی جو ہے وہ پانی کے اندر آ رہا ہے اور یہ سامنے ب لوگوں نے HELP پال کی ہے کوشنا ہمارا تھا جو ہے وہ بہت میں سے لیے ہم نے کوشش کرے گا کی اوپر کی طرف جائے چھے پڑی رہا ہے کچھے پاتے رہا ہے کچھے پتے ہو گیاں دو گاڑیاں ہماری ہیلپ کے لئے آگئیں ہیں اب انشاءاللہ ہمیں نکل جائیں گے ہاں سے کچھ کریں گے ڈرائیوئر کی بے وکوفی تھی اس نے شایدیس پانی کے ادھر یہ پورا کھلا ایریہ ہے چاروں طرف چاروں طرف سے کچھ بھی جانور نکل کے آسکتا it's very dangerous چاروں طرف سے کچھ بھی جانور نکل کے آسکتا ہے اور ساتھ میں تفلو پیٹی میں ہاتھی ساتھ میں بڑا پڑا کھلا it's the boss i have to say everything yes okay alex good luck hold this steering tight okay oh shit oh shit oh shit oh 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 لیپرڈ کی territory میں گھومنے کے بعد ہم لوگ almost give up کر چکے تھے پھر مجھے جھاڑیوں میں ایک ہلکی سی موومنٹ محسوس ہوئی اور مجھے لگ یہاں پہ کچھ ہے تو ہم لوگوں نے اس طرف جانے کا فیصلہ کیا اور ایک بہت ہی خوبصورت سی فیمیل لیپرڈ ہماری طرف چلتے ہوئے آنے لگی مجھے بالکل بھی موقع نہیں ملا کہ میں اس کو فلم کر سکوں لیکن وہ میرے اتنے قریب سے گسری کہ میرے کیمرے اور لیپرڈ کا فاسطہ تقریبا 100 میٹر کا تھا لیپرڈ کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع مجھے شاید سارے زندگی نہیں ملے گا اور میں اس مومنٹ کو کبھی بھی زندگی بھر نہیں بول سکتا مسائی مارا کے اندر بہت سارے انٹرسٹنگ اینیملز موجود ہیں جیسے کہ یہ کومن ای لینڈ اور یہ جانور بہت ہی خوبصورت کلر اور اس کا نام بھی بہت پیارا ہے ٹوپی اس کا نام بھی بہت نہیں ڈیسら جسیم اس کا نام بھی کبھی کوئی اور اس کا نام بھی بہت کبھی زندگی اقبی کبھی رہا ہے ساں کرے ngoan معماری ٹوپی 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 کیوں میں نے کہیں کہیں کہ یہ مانگ ویڈی اس خلال کے سال کو پیشت ہے یہ جنگ آرمائی سیاحت ہے اور اس کے ساتھ کی برمائی داخل ساتھ کیا لكی ساتھ کی ساتھ جاتناfی کی اچھانے� مستمتح ہے جس بھی جنگ ساتھ پر کچھ ساتھ پیشترین یہ خود کی قليلہ بڑھا وہ تم ساتھ کے ساتھ قبول داخل ساتھ جنگ ساتھ نے یہاں کی دائم ایسا رہا ہوuf اور اس کے ساتھ بھی آخری اور اس کے ساتھ پر آرمائی پر داخل بڑھ پر آرمائی تمامیٹ تو اپنے کی ترمیٹ کیا؟ وہ تمامیٹ کیا ہمیں وہ بہترمائی یہ مجھے جدا ہے کہ یہ ایک ایک مانکہ ہے میں کاریٹ کیا ہے جہاں اس جوائے کرنے کیا واہ ہمیں کھرے کرے ہیں ایسا ہے سمال واو یہاں ٹو مینی واو تو اس وقت میں اوپن جنگل کے اندر کھڑا ہوں امنا یہی سے تک کہ میں ایک کلومیٹر دور شیر دیکھ رہتے اور ابھی ہم لوگ نے یہاں پر اپنی گاڑی پارک کری ہے پیچھے کی طرف اور میرے پیچھے جو ہے وہ ایک بہتی بڑا دم آئٹس کا ماؤنٹین بنا ہوا ہے اور یہاں پہ چھوٹے سے سوراک سے میں نے دیکھا تھا ملینس آف ٹرمائٹس یہاں پہ رہتے ہیں اور پورے ملینس آف ٹرمائٹس کے اندر ایک ڈین اور ایک ڈین اور چھوٹے چھوٹے کیڈوں نے اتنا بڑا پہاڑ جو ہے وہ بنائے اور اس کے اندر سنیکس بھی ہیں اور اس سنیکس جو ہیں وہ ٹرمائٹس کو پوٹٹ کرتے ہیں کہ بابونس یہاں پہ اندر نہ آئیں اور وہ کھائیں اس کو آکے ایسا ہے ٹرمائٹس 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 ابھی ہم لوگ دو فیمیل لائنز کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن نے دو نارمل ہاؤس ہولڈ کو مار کے گرایا ہے یہاں پہ اور یہ بڑی سیڈ بات ہے کہ مسائی لوگ یہاں پہ پریزرف کے بہار رہتے ہیں اپنی گھر بنا کے چھوٹے ہوتے چگیاں بنا کے اور دن میں وہ لوگ پارک کے اندر انٹر نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو پارک کی فیزتے نہیں ہوتی ہے جو کہ ٹین ڈالر نارمل سیڈیزن کی حساب سے کینین سیڈ کے حساب سے اور اسی وجہ سے وہ لوگ رات کے اندر میں بغیر کسی ویپنز کے اور بغیر کسی سیفٹی کے پارک کے اندر داخل ہوتے ہیں صرف اور صرف اپنے کٹلز کو جو ہے وہ چارہ مطلب کھانا گھاس وغیرہ دینے کے لئے اور رات کو جو ہے وہ ہی اینیملز ان کی گائے کو اٹیک کرتے ہیں اور گائے کو اٹیک کر کے یہاں پہ لے آتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سارے مسائی لوگ بھی رات کو جو ہے وہ جنگل کے اندر مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ کسی بغیر کسی سیفٹی کے یہاں پہ اس جنگل کے اندر کھولے یہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور خاص سو روپے پیڈیڈرز کی آنکھیں فارکسیمپل لائنز ہائیناس اور جیتا لیپارڈ ان لوگوں کی آنکھیں دن کے مقابلے میں رات کو زیادہ چمکتی ہیں اور رات کو زیادہ کام کرتی ہیں یہ لوگ ہم لوگوں سے زیادہ رات کو دیکھ سکتے ہیں تو رات کو مسائی لوگوں کا جنگل کے اندر آنا it's very daring یہ لوگ بہت بہت زیادہ ان لوگوں کے اندر یہ رات کو کھولے جنگل میں اندھیرے میں بغیر کسی تارچ کے جنگل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور میں ابھی ایک مسائی سے ملا اس نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس کوئی تارچ کوئی روشنی نہیں ہوتی وہ صرف صرف ستاروں کی روشنی سے جنگل کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں جبارہ راستے میں ہمیں ایک ویان دیکھے جو بوری تانا سے خدے میں بہت چکی تھی تو بی ڈیساید تو ہیم ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے چہتہ ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے موسیقی 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 گزرکی ہے اس کے دانت ہی تک ہل رہے ہیں اور میں کوش کر رہا ہوں کہ اس کا دانت نکال کر میں اکلے کے جا ہوں یادگار کے طور پر لیکن 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 بیٹی فکر ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک پائنٹ کے اوپر بیچ میں یہ ستون لگا ہے یہ ہے یہ اپ باڈر بیٹوین کیا اور تنزانیا اگر میں اس پتھر کے اس طرف خڑا ہوتا ہوں تو میں تنزانیا اور اگر میں یہ ت Region اس کے واقعے پر یہengersٹ اور اس کے دیرے تک ہوتا ہے تو خیانت کے لئے اوپراؤں میں تک ہوتا ہے تو آپ کی ایک چتاب رہے ہیں تو یہ گر جو گرد تو اس پیدے سے کلا ہوتا ہے واقعاک پاکستانی users θلف могут مخافی geouیتون کینہ یہ کتیک کا حق� secret آپ جات پیش Lanہ ، پاکستانی کام کریب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو مسائی مہارا کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ بھی مسائی مہارا میں جانا پسند کریں گے یا نہیں تو تب تک کے لئے نکلتا ہوں اور ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی